ہندوستان کے مسلمان ایک ایسے مسلمان ہیں جن کو نہ اپنے اندر رہنے والے کشمیریوں پہ جب ظلم ہوتا رہا ستر سال تک تو یہ لوگ نہیں بولے پاکستان میں، افغانستان میں مسلمان شہید ہوتا رہے مرتے رہے ہم لوگ ٹیررزم کا شکار بنتے رہے مگر ان کو کبھی تکلیف نہیں انہوں نے کبھی آواز نہیں اٹھا یہ اپنے آپ کو زیادہ ہندوستانی ایک کو ثابت کرنے میں اتنا کچھ کرتے رہے دنیا کے مسلمانوں سے دور ہٹتے گئے نوے لاکھ سے زیادہ رسس کے جو گنڈے اور جو دیشت گرد پالے گئے تھے جن کو ٹریننگ دی گئے تھے وہ اس لیے نہیں تھا کہ انہوں نے گلیوں میں ان کو افاظت کرنی تھی رہا وہ پیراداری کرنی تھی ہم سالوں طرف سے فرض چکے ہیں بھوٹ اور بجرندر والے ان کے ساتھ ہیں ہم چالوں طرف سے گھر چکے ہیں ہماری مدد کریں ہندوستان نہیں جل رہا بلکہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان جل رہے ہیں یہ مسلمانوں کے گھر ہیں یہ مسلمانوں کی مسجدیں ہیں اگر آپ کو کوئی پنچ مارے گا تو دوسری طرف سے بھی آپ کو پنچ جائے گا قادیعظم محمد علی جناہ نے دو قومی نظریہ دیا تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ ہم ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کریں ان کو پتا تھا کہ ہم نہیں رہ سکتے ہیں گورنمنٹ خود یہ کام کر رہے ہیں یہ بزدل صدیوں کی وہ جو بزدلی ہے ان کی ہڈیوں کے اندر ان کے خون کے اندر چلی گئی ڈی این اے کے اندر چلی گئی اور آج جب پاور ملی ہے تو ان مسلمانوں کو یہ قتل کرنا چاہتے ہیں ہم تو سیکلر ملک کا حصہ ہیں اور یہاں تو مسلمان بہت خوش ہیں ہمارے بارے میں آپ پریشان نہ ہوئے گا اب بھی اگر غیرت نہیں آئے گی اب بھی آپ میں خوصلہ نہیں آئے گا تو آپ یقین کیجئے کہ آپ اسی طرح مرتے رہیں گے آپ اسی طرح اپنے آپ کو زلیر بہتا ہوتے